آخر جپان کے لوگ نوڈلز کے پانی کو پینے کے ساتھ ساتھ نہانے کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں اور جب پوری دنیا میں ٹریفک لائٹس کا کلر گرین ہوتا ہے تو پھر صرف جپان میں ہی ان لائٹس کا کلر بلو کیوں رکھا جاتا ہے آپ نے اکثر ہوت سٹیم بات یا کول بات کا نام تو سنا ہی ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی نوڈلز بات کا نام سنا ہے آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ جیپنیس لوگوں کے لیے نوڈلز اور پوک سوپ میں بات لینا ایک عام سی بات ہے کیونکہ ان کے مطابق نوڈلز میں بات لینا سکن کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے نورملی ایک ریسٹورنٹ میں منیو پر ساری ڈیشز کا نام لکھا جاتا ہے یا زیادہ سے زیادہ ان ڈیشز کی تصاویر اسی منیو پر لگا دی جاتی ہیں لیکن جاپان اس کام میں بھی سب سے آگے ہے اور اسی وجہ سے جیپنیس ریسٹورنٹ کے باہر ایک شوکیس بنایا جاتا ہے جہاں پر فیک فوڈز بنا کر رکھی جاتی ہیں جس سے باہر سے ہی کسٹمر فوڈز کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوگا ریسٹورنٹ میں آ جائے اور یہ فیک شیپس واقعی میں بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں جسے ریکسین اور ویکس جیسے میٹیریل سے بنایا جاتا ہے کٹ کیٹ یہ چوکلٹ تو آپ نے کھائی ہوگی جس کے آلموس دو یا تین فلیور ہیں لیکن جاپان میں اسی کٹ کیٹ کے انگنت عجیب و غریب فلیورز ہیں جن میں چلی بیپر شکر گندی سویا بین تربوس مینگو اور گرین ٹی وغیرہ شامل ہیں اور یاد رہے کہ یہ فلیورز ان عجیب و غریب فلیورز میں سے چند ایک ہیں جاپان اپنی عبادی کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے اسی وجہ سے وہاں پر رہنے والے لوگ ایک چھوٹی سی سپیس میں ایڈیسٹ کرنا سیکھ چکے ہیں ان لوگوں کو ہر چیز اپٹیمائز کرنے کی اتنی عادت پڑ گئی تھی کہ ان کو فریج میں پڑا ہوا وہ گول تربوس جو کہ زیادہ جگہ گیرتا تھا وہ بھی کھٹکنے لگا تھا اور اسی وجہ سے 1978 میں ایک جیپنیز سائنٹیسٹ نے کیوب وارٹر میلنز یعنی کہ سکیر وارٹر میلنز انٹروڈیوس کروا دیئے جس میں تربوسوں کو ایک سپیشل شیپ میں رکھ کر اگایا جاتا ہے سب کو یہ آئیڈیا بہت زیادہ پسند آیا کیونکہ اس تربوس کو ٹرانسپورٹ کرنے میں اور فریج میں سٹور کرنے میں بہت آسانی ہوتی تھی اور اس کے بعد ڈیکوریشن کے لیے تربوس کو ڈیفرنٹ سٹائلز میں اگایا جانے لگا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ریلوے اور سبوے سٹیشلز پر سٹاف میمبرز میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے چند مقصود کام ہوتے ہیں لیکن جاپان وہ وائد کنٹری ہے جہاں پر ریلوے سٹیشلز پر سٹاف میں پیوپل پوشرز بھی ہوتے ہیں جی ہاں ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ٹرین میں پوش کرنا جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹرین میں ڈالا جا سکے اور ٹرین کا ایک ایک کونہ استعمال کیا جا سکے نورملی ریلوے سٹیشنز پر ٹرین کا لیٹ ہونا ایک عام سی بات ہے اور تقریبا ہر ترقی آفتہ کنٹری میں بھی یہ مسئلہ پایا جاتا ہے جیسا کہ امریکہ میں ایک ٹرین آسین فورٹی نائن منٹس اور جرمنی میں تقریبا سکس منٹس لیٹ ہو سکتی ہے لیکن جاپان تو جاپان ہے اور اس کامے بھی وہ سب سے آگے ہے اور جاپان میں ایک ٹرین صرف و صرف ففٹی فورٹ سیکنڈز لیٹ ہوتی ہے اور اگر آپ کسی میٹنگ میں یا آفیس پہنچنے میں ٹرین کی وجہ سے لیٹ ہو جائیں تو آپ کو ریلوے کی طرف سے ایک سیٹیفیکیٹ بھی دیا جاتا ہے جسے آپ اپنے آفیس میں دکھا سکتے ہیں جاپان میں پانی کو بچانے کا بھی ایک انوکہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سنگ کے نیچے ہی ٹویلٹ ٹینک لگا دیا جاتا ہے اور اس طرح سنگ میں استعمال ہونے والا پانی ٹویلٹ ٹینک میں جاتا ہے اور ایک ہی پانی دو بار استعمال کیا جاتا ہے جاپان میں نمبر چار کو بہت زیادہ ان لکی مانا جاتا ہے اور ہمیشہ چار نمبر کو آورڈ کیا جاتا ہے جیسا کہ چار گیسٹ اکٹھے نہیں آ سکتے ریسٹورنٹ میں کسی بھی ٹیبل پر چار کرسیاں نہیں ہوں گی بلکہ تین یا پانچ ہوں گی اور یہاں تک کہ جاپان کی بیلنگز میں چلنے والی لفٹ بھی چوتھے فلور پر نہیں رکتی اور اسی وجہ سے الیویٹرز میں فورٹ فلور کا بٹن لگایا ہی نہیں جاتا دنیا کے کسی بھی گونے میں ٹریفک لائٹس کے تین کلر ہوتے ہیں ریڈ، ییلو اور گرین لیکن جاپان میں موجود ٹریفک لائٹس میں گرین کلر کی جگہ بلو کلر لگایا جاتا ہے بیل اس کا رات جیپنیس لینگویج میں چھپا ہے کیونکہ جیپنیس لینگویج کے مطابق بلو اور گرین دونوں کلر کو بلو ہی کہا جاتا ہے پہلے جاپان میں بھی ٹریفک لائٹس کا کلر گرین ہوتا تھا لیکن لوگ اسے بلو کہتے تھے اور اسے وجہ سے انٹرنیشنل سینڈرز پر پورا توانے کے لیے جاپان میں ٹریفک لائٹس کا کلر گرین اور بلو کے درمیان والا رنگ رکھ دیا گیا اس کے علاوہ بھی جاپان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پوری دنیا سے ڈیفرنٹ ہیں اور انہی وجوہات کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جاپان فیوچر میں رہ رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اپسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے نیکس ٹوڈیو میں تھینکس و ووچنگ